خود کو اتنا کمزور مت ہونے دو جو تمہیں کسی اور کے احسان کی ضرورت پڑے اتنی بھی سادگی سے نہ ملا کرو سب سے یہ دار الگ ہے یہ لوگ الگ ہیں گھڑیا لوگوں کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جتنی زیادہ عزت دوگے وہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف دیں گے ختم کر دو اس محبت کو جو آپ کے حصے کا وقت کسی اور کو دینے لگے ایک وقت تھا جب ہم ہس کر اٹھا کرتے تھے اور آج کئی بار بنا مسکرائی شام ہو جاتی ہے اکیلے رہنا تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ واسطوں میں تمہارے پاس خود کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اسے چھوڑ دینا ہی سہی ہے جسے آپ کی قیمت ہی پتا نہ ہو جو قریبی تھے کمبکت وہی فریبی تھے کبھی کسی کو خاص مت سمجھنا کیونکہ ساری پریشانیوں کی جڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے گھمنڈ بھری باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ سمجھ گھمنڈ بھی توڑ دیتا ہے اور بات کرنے لائک بھی نہیں چھوڑتا دوسروں کی زندگی میں اپنی جگہ ڈھوننا بند کر دو پشواس رکھو آپ ہمیشہ خوش رہو گے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے رشتوں کو لوگ یہاں پل بھر میں ہی پرائیا کر دیتے ہیں ان گلتیوں کی کوئی معافی نہیں ہوتی جہاں آپ جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن جانتے ہوئے بھی گلت کا چناؤ کریں زندگی میں اگر بڑا آدمی بننا ہے تو چھوٹے لوگوں کے موں کبھی مت لگنا رشتے دور تک چلتے اگر ناراضگی کی عمر کم ہو جائے جلد بازی میں فیصلہ لے کے پشتاوا کرنے سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا رک جاؤ سبر کرو جو سچ میں تمہارا ہے وہ کبھی کسی اور کا نہیں ہوگا تکلیف حقیقت نے دی ہے تو آپ تو آج بھی خوبصورت ہیں صحیح کرم وہ نہیں ہے جس کے پرنینام ہمیشہ صحیح ہو صحیح کرم وہ ہے جس کے ادیش کبھی غلط نہ ہو اگر آپ کو وقت کا پتا ہی نہیں چل رہا اس کا مطلب آپ کا وقت اچھا چل رہا ہے جہاں پر سب کی ہمت ختم ہو جاتی ہے وہیں سے اتحاس رچنے والوں کی شروعات ہوتی ہے کچھ اگر بدلنا ہے تو اپنا سوابھاؤ بدلو جگہ اور لوگوں کو بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا ان کا اچھا وقت ضرور آتا ہے جو کسی کا برا نہیں چاہتے رفتار دگنی ہو جاتی ہے جب زندگی داؤں پر لگی ہوتی ہے تیرا عشق لے گیا مجھے خدا کے قریب تجھے پانے کی زد میں میں نے سجدے بڑھا دیئے کیسے بھلا دیتے ہیں لوگ تیری خدائی کو ہم سے تو تیرا بنایا ایک شخص بھلایا نہیں جاتا زندگی میں کبھی کبھی اسفل لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اہنکار نہیں انمہو ہوتا ہے سبر کرنا دنیا کے آگے رونے سے کئی گناہ بہتر ہے ان لوگوں کے پیچھے کبھی مت بھاگنا جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں جو لوگ مو لگانے کی بھی قابل نہیں ہوتے آپ ان سے دل لگا بیٹھتے ہیں اس دنیا میں دل کے رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس لیے تو لوگ جب چاہاں جوڑ لیتے ہیں اور جب چاہاں توڑ لیتے ہیں کتنے عجیب رشتے ہو گئے ہیں آج کل ساتھ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جسے کبھی ٹوٹیں گے ہی نہیں اور ٹوٹ ایسے جاتے ہیں جسے کبھی ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں سب کچھ ٹھیک ہونے کا انتظار کروگے تو بیٹھے ہی رہ جاؤگے آپ ہمت کرو خود اٹھو اور اپنی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دو جو انسان اپنے من کی تکلیف کو نہیں بتا پتا سب سے زیادہ گصہ اسی کو آتا ہے کسی کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے لیکن بھولنا بہت مشکل ہوتا ہے وشواث کرنے والے سے زیادہ بے وکوف وشواث کو توڑنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک چھوٹی سے سوارت کے لیے ایک پیارے انسان کو کھو دیتا ہے لوگ پہچان نہ ہی بند کر دیں اس سے پہلے ہی اپنی پہچان بنا لینی چاہیے ایک سہن کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہے دوسرے تو بس اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں عشق تو دل سے کیا جاتا ہے جسم سے تو مطلب پورے کیے جاتے ہیں دھیان رہے باتوں سے زیادہ آپ کا کام بولتا ہے ہارتا وہ ہے جو شکایت بار بار کرتا ہے اور جیتا وہ ہے جو کوشش ہزار بار کرتا ہے کسی اپنے سے گصہ یا کوئی ناراضگی ہو تو مل کر سلجھا لو کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ختم مت کر دینا حساب کتاب صرف اوپر والے نہیں صحیح لگایا سب کو کھالی ہاتھ بھیجا اور کھالی ہاتھ بلایا انسان صرف اسی کے لیے روتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے خاص جگہ دیتا ہے یادیں ان کی ہی آتی ہیں جن سے کوئی تعلق ہو ہر شخص محبت کی نظر سے دکھا نہیں جاتا چاہنا غلط نہیں ہے چاہا کر چھوڑ دینا غلط ہے انسان کو انسان سے دور کرنے والی سب سے پہلی چیز زبان ہے اور دوسری چیز ایسا ہے دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جو یہ جان چکے ہیں کہ دوسروں سے کسی بھی طرح کی امید کرنا پیکار ہے روتے روتے یہ زندگی کہتی ہے مجھ سے کہ صرف ایک شخص کے خاطر مجھے برباد نہ کر زندگی میں تھوڑا دکھ بھی ضروری ہے ہمیشہ سکھ ملتا رہے گا تو آپ زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے کوئی کتنے بھی دروازے بند کر دیں جس کے دل میں سچی چاہ ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھون لیتا ہے پکیلے ہی سہی پر اب خوش ہوں میں ہم بدلے نہیں ہیں بس سب کو سمجھ گئے ہیں رشتوں کو کبھی دولت کی نگاہ سے مت دیکھنا کیونکہ ساتھ نبھانے والا انسان اکثر گریب ہی ہوتا ہے جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوخہ دینے والے پر دوبارہ وشواس کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں تو ان رشتوں کو جبردستی کھیچنے کی ضرورت ہی کیا جیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رک بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بھیزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے پوری کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا بہوار کرتے ہیں خودکشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں بھاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ صاف دل میں داغ مو پر آپ اور پیچھے سام بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پدھ ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے بیک مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دوارہ ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشت دیا ہے کشت تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں جب چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سممان کی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں امید کرنا گلت نہیں ہوتا پر ہم سے گلتی یہ ہوتی ہے کہ ہم گلت لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب فیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھتے تھے جس انسان نے دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے زندگی میں آپ مسکرانا سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جھڑ جاتے ہیں جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے عشق اتنا ہی کرے زندگی میں کہ آپ کی سلف رسپیک کا مزاد نہ بنیں مانا محبت ضروری ہے لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے جسم پر زخم دے دوگے تو چلے گا لیکن آتم سمان پر خروچ بلکل بھی برداشت نہیں ہے کھل کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا یہ محبت کا نیا دور ہے جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے کسی کو فورس مت کرو کہ وہ تمہیں یاد کرے کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی ویلیو ہے ایک بات بولوں آپ کسی کو ہرٹ کرو اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کچھ سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے سہنا چاہیے موقع پر کہنا بھی چاہیے اور زندگی میں شانتی کے ساتھ رہنا بھی چاہیے اپنی جھوپنی میں راج کرنا دوسروں کے محل میں گلامی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے پرشنسا سے پگھلنا مت کروچ سے جلنا مت اور اپنی برائی سے اُبلنا مت اور کسی کے میٹھے شبدوں میں فسلنا مت اکیلا رہنا بہت صحیح ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے جو آپ کی قدر نہیں کرتے ضرورت سے زیادہ سوچنا انسان کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ان لوگوں کو اہمیت دے کے کرتے ہیں جن کی زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی گرگٹ سا رنگ بدلتا ہے اور سامسان رستا ہے کچھ انسانوں کے اندر بھی ایک چڑیا گھر بستا ہے چالاک لوگ بھولے بھالے لوگوں کو چنے کے پیڑ پر چڑھا کر لوٹ لیتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کی میٹھی زبان کے پیچھے مطلب کے ساغر بہتے ہیں آپ کو دوبانے کے لیے دنیا میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں تیرنا آپ نے خود سکھایا ہوگا دنیا ہمیشہ ان کا ہی حال پوچھتی ہے جن کے حالات پہلے سے ہی ٹھیک ہوں لوٹتے صرف وہ ہیں جو روٹ کر چلے جاتے ہیں ٹوٹ کر جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا بھول اور بھگوان صرف مانو گے تو ہی دکھیں گے پہلے رشتے صدیوں کی طرح ہوتے تھے جو سندگی بھر ساتھ نبھاتے تھے پھر سالوں کی طرح ہونے لگے اور آج کے سمیہ میں رشتے کچھ مہینوں اور کچھ دنوں کے ہو کر رہ گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گئے جب درد اور کڑوی بولی دونوں سہن ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کو جینا آ گیا ہے بات سہ گئے تو رشتے رہ گئے اور بات اگر کہ گئے تو وہ رشتے ہی ڈہ گئے جہاں اپنے چھوڑ جاتے ہیں کامیابی وہیں سے شروع ہوتی ہے اگر آپ سیلف کونفیڈنس بنائے رکھو گے تو ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے ورنہ لوگ آپ کو فالتو سمجھنے لگتے ہیں تم بس اپنی جیب گرم رکھنا لوگ ہمیشہ تھنڈے رہیں گے لوگوں کو جب دور ہی جانا ہوتا ہے تو وہ اتنا قریب ہی کیوں آتے ہیں بعد میں رولانے کے لیے لوگ پہلے کتنا ہساتے ہیں جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اس کے جیون میں کبھی کوئی کمی نہیں رہتی عزت دیجئے اور عزت لیجئے سب کے لیے ایک ہی اصول ہے اور جن کی نظروں میں ہم کچھ بھی نہیں ہماری نظروں میں وہ بھی فضول ہیں سچی محبت میں ایک اصول ہوتا ہے محبت اگر دل بھی دکھائے تو قبول ہوتا ہے بڑے مہنگے کردار ہے زندگی میں جناب وقت وقت پر سب کے بھاو بڑھ جاتے ہیں جہاں گدر ملی وہاں دل گیا پھر لوگ کہتے ہیں کہ انسان بدل گیا لوگ اگر آپ کو کم عزت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس پیسے کم ہے سمجھدار انسان کا دماغ چلتا ہے اور ناسمجھ انسان کی زبان چلتی ہے جو انسان کسی کی بھی نظر میں برا نہیں ہے تو سمجھ جانا وہ چالاک ہے اور وہ کسی کا سگا نہیں ہے آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کا وقت ہے جسے بھی دے رہے ہیں سوچ سمجھ کر دینا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے جو سچا سیدھا اور اماندار آدمی ہوتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا اور جو جھوٹ بولتا ہے بے امانی کرتا ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے پوری طاقت لگا دو دھن کمانے میں کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اس زمانے میں پتا نہیں کیوں پہلے کی طرح آپ کچھ اچھا نہیں لگتا جتنا ہسنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آنسوں آنے لگتے ہیں امانداری سے رشتے نبھانے والے لوگ اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں کسی کے لیے سمرپن کرنا مشکل نہیں مشکل ہے اس ویقتی کو ڈھوننا جو آپ کے سمرپن کے قدر کرے دوسروں کی گلتیاں سب کو دکھ جاتی ہے بات جب خود کی آتی ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں تھوڑا دیرج رکھو کیونکہ ہر دکھ کے بعد سکھ کا سمیبی ضرور آتا ہے پرواہ مت کرو اس زمانے کی کیونکہ اس کی تو عادت ہی ہے ستانے کی چائے اور چرتر جب بھی گرتے ہیں داگ ہی لگاتے ہیں ایک اصلی بدھیمان ویقتی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی اہنکار یا ابیمان نہیں ہوتا رات کو رو کر سونا اور صبح اٹھ کر کسی کو محسوس نہ ہونے دینا زندگی یہ ہنر بھی سکھا دیتی ہے اگیانی ہونا اتنی شرم کی بات نہیں ہے جتنا کی سیکھنے کی اچھا نہ رکھنا ہوتا ہے چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں مقام کوئی بھی ہو نبھانے والے نبھا جاتے ہیں چاہے حالات کوئی بھی ہو یہ دنیا تباہی کے موڑ پر کھڑی ہے اور تم مجھے دیکھو مجھے پھر بھی تیری ہی پڑی ہے کسی سے پیار کرو تو اتنا کرو کہ جب بھی اسے تکلیف آئے تو سب سے پہلے تمہاری یاد آئے کچھ لوگ ہم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی کچھ اس طرح بیش آتے ہیں جیسے وہ ہم سے فائدہ اٹھا کر بھی ہم پر ہی کوئی احسان کر رہے ہوں زندگی کے اس موڑ پر گھڑے ہیں نہ کچھ پانے کی خوشی ہوتی ہے اور نہ کچھ کھونے کا گم ہوتا ہے زندگی میں جب جب کسی کے ساتھ کی ضرورت پڑی ہے میں نے خود کو ہمیشہ اکیلا پایا ہے جہاں آدھر نہیں وہاں جانا مت جو سنتا نہیں اسے سمجھانا مت جو پچھتا نہیں اسے کھانا مت اور جو سچ بولنے پر بھی روٹ جائے اسے کبھی منانا مت جو وہوار آپ کو دوسروں سے پسند نہ ہو ویسا وہوار آپ بھی دوسروں کے ساتھ نہ کریں جب تک تم کچھ بنو گے نہیں تب تک نہ تمہیں کوئی عزت دے گا اور نہ کوئی تمہاری سنے گا زندگی نے ایک بات سکھائی ہے دوستی کرو یا پیار کرو لیکن امید کسی سے مت کرنا مکمل کہاں ہوئی کسی کی زندگی آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے جنہیں پتا ہے کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم بھاموش جرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں اکثر انہی لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بات تھوڑی کروی ہے لیکن سچی ہے اس دنیا میں جو انسان درد چھپانا سیکھ گیا وہ سچ میں جینا سیکھ گیا جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں وقت اگر ایک سا رہتا تو پھر اپنوں کی بہچان کیسے ہوتی کچھ تو ہمارے اتنے شب چندک ہوتے ہیں کہ ہمارا شب ہوتا ہوا دیکھتے ہی چندہ کرنے لگتے ہیں زندگی میں کچھ اچھے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی بھول ہونا تکرتی ہے مان لینا سنس کرتی ہے اور اسے سدھار لینا تگتی ہے ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے کچھ درد زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا ہینا بنایا ہے عشور نے ہر کسی کو پر چمکنا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہے کبھی پرستیوں کے ہاتھوں کی کٹ پٹلی نہ بنے کیونکہ آپ اپنے حالات بدلنے کا دم رکھتے ہو ہم سفر چاہے گریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت کرے کیونکہ گریبی تو کٹی جا سکتی ہے پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کٹنا بہت مشکل ہوتا ہے کبھی چٹھی کبھی راکھی کبھی منی آرڈر آتے تھے وہ دن کچھ اور تھے جب داکیے بھی خوشیاں لاتے تھے سمندر جیسی ہے اپنی پہچان اوپر سے کھاموش مگر اندر سے دوفان ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں کچھ سبق زندگی اور رشتے سکھا دیتے ہیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتبہ ضرور ہوتی ہے لیکن لوگ اسے دوسرے جیسا بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے اپنے آج کو یہ سوچ کر مت برباد کرو کہ میرے پاس بہت سارے کل ہے اسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا بھی گلت مت کرنا کہ اس کے ساتھ کیے گئے دوکھے کا پچتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہی منافع کما سکتا ہے پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے ہوں دنیا میں چاہے ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب وہ ہزاروں تمہارے کلاف ہو جائیں لیکن وہ ایک ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے ریم اگر سچا ہوگا تو وہ آپ کی پرکشہ نہیں بلکہ پرتیقشہ کرے گا کتنے عجیب لوگ ہیں بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کی زندگی میں تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جسے کبھی تھے ہی نہیں گصہ بھی انہی پر کرو جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا رونی سے درد ختم نہیں ہوتا لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے رشتے نبھانے کے لیے خوبصورت نہیں بلکہ سمجھدار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے پہنکار بھی آوشک ہے جب باتیں ادھکار چرطر اور سممان کی ہو زندگی میں پیسے اور پاور کو نہیں سوابھاؤ اور سمبندھوں کو اہمیت دینی چاہیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوچنے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں یہ سوچنا شروع کر دیجئے ایک تیرہ ہی پیار سچا ہے ماں اور اوکی تو شرطیں ہی بہت ہیں جب زندگی کی گاڑی سہی پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ چلتے ہیں لیکن جب ذرا سا راستہ خراب ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا چاہنے والے تمہیں ہزاروں ملیں گے لیکن پرواہ کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا اب مجھے راس آ گیا ہے اکیلاپن اب آپ اپنے وقت کا اچار ڈال لیجئے دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے لیکن محبت کے بعد دوستی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ دوا مرنے سے پہلے کام آتی ہے مرنے کے بعد نہیں شترنج میں وزیر اور زندگی میں زمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ہی ختم آج کل حد سے زیادہ پیار بھی رشتے ٹوٹنے کا کارن بن گیا ہے کیونکہ جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ملتی ہیں انسان اسی قدر سب سے کم کرتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا آدھر نہیں کرتا لیکن وہ آپ سے پریم کرتا ہے تو یہ صرف آپ کا ایک وہم ہے کیونکہ جس کا ہم آدھر نہیں کر سکتے اس سے پریم ہونا اسمبھا ہے ہاں مانتا ہوں کہ مجھے چالاکیاں کرنا نہیں آتی پر یہ یاد رکھنا مجھے سمجھ میں سب کچھ آتا ہے تم ہی ہو تم ہی تھے اور تم ہی رہوگے کچھ اس طرح کے جھوٹے وعدے آج کل لوگ محبت میں کرتے ہیں یہ زندگی ہے میرے دوست یہاں جوڑنے والے بھی ملیں گے اور توڑنے والے بھی دپریشن کوئی مزاک کی بات نہیں ہے ایک اچھا خاصا آدمی اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے اس لیے جب کوئی انسان دپریشن میں ہو تو کبھی اس کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے تمہاری قدر نہ کرنے والوں کو ہو پچتاوا ایک دن خود کو اتنا کامیاب ضرور بنا لینا اس زندگی میں نہ کوئی ساتھ نہیں دیتا جو کہتا ہے نہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے وہ آپ کا ساتھ ضرور چھوڑ دیتا ہے اپنے پریم کو سمیہ دیا جاتا ہے سمیہ دیکھ کر پریم نہیں کیا جاتا ہے کچھ گلتیاں ایسی ہوتی ہے جن کی بھرپائی ہم پوری زندگی نہیں کر پاتے ایک گھٹن سی ہوتی ہے دل میں جب کوئی دل میں تو رہتا ہے اور ساتھ نہیں رہتا سکون ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے جو کسی اور میں سکون کی دلاش کرتا ہے سکون صرف اسے ہی حاصل ہوتا ہے جو اپنے آپ میں سکون دلاش کرتا ہے جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے یہ دل جھوٹی تسلیوں سے کہاں مانتا ہے تم سے مل کر اب عشق سے ہی نفرت ہو گئی ہے